تو یہ ہے برازیل ہمارا ہمارا کسی کا بھی نہیں ہے ہمارے دادوں کا تھوڑی نا یا امان سے آسان ہے آنا یا کیا حساب کتاب ہے برازیل میں تو ہر چیز ہے جو بندہ یورپ میں ایکسپور کرنے کے لئے جاتا ہے میرا جو اپنیس میں نے خود سے پلائی کیا کوئی ٹیول جنٹ کی حق نہیں لی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت یہ سب سے بڑا شیر تو ہے لیکن ویگنوں ویگن سارے زمانیں پھول دی آج ابھی انیس بھائی کے ساتھ ہم نے بہت سے جگہیں ایکسپور کی ہیں اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں انیس بھائی انیس بھائی کہاں سے آئے ہیں میں امان سے آئے ہوں اور پاکستان سے ہوں اور رسلوش بھائی سے ملنے یہاں پہنچ گئے ان کے پاس آج ابھی انیس بھائی کے ساتھ ہم نے بہت سے جگہیں ایکسپور کی ہیں کہا کے گئے ہیں ہم چٹس بھی گئے ہیں دو چٹس ویزٹ کی ہیں ہم نے لپردادے ویزٹ کیا جیپنی سٹریٹ پھر ہم نے مارکے دو موسیپل ویزٹ کیا ہے پھر ہم نے پھر ہم یہاں آگئے پھر ہم یہاں آگئے یہ ہے جی بیکو تو بیٹ میں یہاں پہ ساری بیٹ میں سٹریٹ تو جی ہم سوڑا سا ایکسپور کر رہے تھے اور ابھی ہم نے آگے بھی جانے آگے کھا جانے آگے کھا جانے پارک جانے تو میں نے سوچا بھائی سے سوڑی سے آپ لوگ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ بھائی اتنی دور سے آئے ہیں جہاں پہ جی پرس فرل کنٹری ہے اوماں اور یہاں پہ برزیل تو جی کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے Sun اور اب یہاں پہ انیس بھائی ہیں کل بھی ہی پڑھے رائی کل بھی اید ہے میبھی یہ ویڈیو پتہ نہیں کب لیکن کل اید ہے یہاں پر اور پھر بھائی جا رہے ہیں ریو بلکل ایسا ہی ہے اور میں جس ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ برزیل کو مجھے مجھے پہنچانے والے سروش بھائی ہیں ان کی ویڈیو سے پہلے میں نے کبھی سوچھ نہیں تھا کہ آل بھی زبانڈے برزیل سوانی اسی ریزن کہ ہمارے دادوں کا دھوڑی نا ہے تو بس یہاں پہ جو بھائی آتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے ایسے اچھا ان بھائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں انیز بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ سروش بھائی آپ کو کچھ چاہیے امان سے اب جی اگر کوئی بھی بیسے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے لئے چوکلیٹس لے آو ہمارے لئے یار یہ امانی حلوہ لے آو تو جی خجور لے آو ہم ہوتے ہیں جی یہاں پر بچارے ہم کہتے ہیں ہمارے لئے مسالے لے آو کیونکہ یہاں پہ واحد چیز ہے مسالے اور یہ روح افض اور یہ سارے باسمتی چاول جو کہ نہیں ملتا باگی تو جی یہاں سے خجوری مل جائے گی یہاں سے ہمیں عربی حلوہ بھی مل جائیں گے تو اس حوالے سے میں نے بھی ایک پوچ بھی ڈالاتا اور دوبارہ سے میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ یار اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے مسالوں کا چاولوں کا یہ چاہے وغیرہ کا تو مجھ سے کونٹیک کریں تو پاکستان سے ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور لیٹس دو بزنس شکری statue اللہ،ے مجھے consider یہ بہت کوئی گز PAY یہاں پہ بریانی ہے اگر بریانی مسالہ آپ کے پاس ختم ہو جائے تو بس پر آپ نے کیا بھولوں یا رب جو بھی یہاں پہ آئے گا تو ٹھیکنٹلی وہ میس کرے گا اپنے خود کو فلیور کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ آ رہا ہے سو بھی بھی یہاں پہ آئے گا تو رجوع ہے بلکل ایسی ہے چلیں جی ہم یہاں پر اس وقت ہیں بیک ہو تو بیٹمن اور ابھی ہم جائیں گے آگے پارک پارک کے بھی تھوڑ سا آپ کو دکھائیں گے اور پر کھانے پینے کا بھی سین کرتے ہیں تو آگے ملتا ہے جی بھائی ہم آ چکے ہیں اس وقت پار کے ایبیرے پویرا اور اس کے اوپر میں نے یہاں پر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی مئی ہیں یہاں پر جی سوڑی سی سانس لینے کے لئے تھنڈی فریش ایر جو نے لینے کے لئے بیٹھے میں اور اب جو ہے نا انیز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ امان سے آسان ہے آنا یا کیا حساب کتاب ہے تو جی انیز بھائی آپ بتائیں جی کیا کیسے یعنی کہ آپ کا پلین کیا ہے یہاں پر یہاں پر وزیٹ ہے پھر پاپسی ہے کیا حساب کتاب ہے آپ کے لئے یہاں پر پوری وزیٹ کیا ہوں اور پر 7 دیز میں اگر بھائی ساری اور پر 10 دیز میں پر62د آنڈ پارچی، اور پوریت ہاں مات اگر میں آپ شرک کیا قیلی عامًا جیتے ہیں میرے شرک کیا کیا بہت سارے ایک جو ہمارے پاکستانی میں تو آج رہی حافظ ہیں بڑے خواندار ہوتے ہیں کہ پاکستانی میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اپنی صرف اپنی اپنی نوازنگ کی بیس بھی اپنی نوازنگ کے بیس بھی کچھ کمنٹ یا کچھ اپنے اپنے چیزن شرے کرنے در کنم اے پاکستانی کچھ کو پاکستان ہے اگر میرا مشروع یہ ہے کہ اگر تو آپ sorry to say آگر آپ blue collared هذا مجھے رہے ہیں تو کیا آپ کیا دام کر سکتا ہے اپنے پاسے سائے مطر کریں ویڈیان کے برزی لانے کے لئے آپ جس میجن کریں کہ آپ blue ورگر ہیں اور آپ ایک کہیں کہ میں ساتھ چھے ساتھ لاکھے ٹکٹ پیئے کر کے تو میں وزیٹ پہ جاونا چاہ رہا ہوں تو کوئی یقین نہیں کرے گئے اس کو تو ان کو تو سوچنا نہیں چاہیے کہ انسیر نہیں کرنا چاہیے اور میرا جو ایکسپیرنس ہے میں نے خود سپلائی کیا کوئی ٹیویلینت کی حق نہیں لی جو ریکائرمنٹ ہی امان سے میں نے امان سپلائی کیا تو امان کی ریکائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک سال ریزنٹ ہونا چاہیے اور مقاتون یا رکان کیی انا سوچ نسیر Gentی کنمی larی تغیینا کیا ڈریا جو لن کے چاہم spänج reinforcement کنم بیں اور بایربی پیس لیکنという یقینinä یقین سوچکی اور بایربی کتری اور مقاتون میرا دیکھم اور بایک�� схوانی ہے جاہم cam امر بای برای برای براaints γιαکار ہلا viewer مقان بار, اور تیکھ emergence چھوچسیے? بر sculptures اور بار싸 آپ کو ڈیونم آپ کو ڈیونم مویر ایسی طریق نہیں ہمیر ہی لیکن میں گفت ہے نہیں بلئے مجھے نہیں شکولات بلئے مجھے اپنے مجھے اپنے اور میرے وقرار ٹیٹر طور پر مجھے مجھے اپنے اس ٹیٹر طور پر وقتی بھی بھی اپنے کیا اس پر اس پر اس پر اکانا جاؤی رہا ہے اس پر ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو پاسپورٹ کر لے جا جب تک پاسپورٹ کرنا ہوتا آپ کو کوئی آئی دیئے کیا کہ ویزا آپ کو حکر ہوئی ہے لیکن 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 جب میں پاسپورٹ لینے گیا تو پاسپورٹ پر 5 ویزا کا ملکلی ویزا پیسٹیت دی اب پاکستان سے یا یو سے جو مجھے توڑا بات نوہو ہے وہ واپس ڈیر کا اور ٹو ڈیر کا دیتے ہیں لیکن اما ان بھامی ملٹی پٹے کیا went with visa ساروش بھائی لوگánhان ملکات حję亏 اور جز کوabl Leslie این جو اور بichte لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے جو نیگٹیو سائیڈ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھے ہیں لیکن جو پوزٹی ہے اس کو دیکھے ہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں لوگ ہیں لیکن آتے ہوئے یہ سوچ گیا کہ برزیر جا رہے ہیں جہاں پہ انگلیس لوگ کو نہیں آتے تو اردو ہندی تو سوچنا بھی مات سو کچھ ایسے ورڈ جو سیکھ کے آئے آنے سے پہلے ہیں بس یہ ہی میں سی پاسن کرنا چاہوں گا شک ہو گیا شکو چاہوں گا اور آپ کو آج یہاں پہ سیکنڈ ڈیر ہے آج میرا سیکنڈ ڈیر ہے اور کل اید ہے کل سوالا ہم لکھی کہ کل سوڑھی کے ساتھ ہی ہم لوگ اید بدھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے انشاللہ ری ہو جانے گا انشاللہ ری ہو جاؤں گا میں ثری ڈیس دیر پھلی بیک توم آمار تو شکر ٹریپ ہے مرا خیال میں اگر آپ برزیر کو پروپلی ایکسپور کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ میںญورانٰ و کوئی جانگلات کیا ہے اگرزو یا اگرزو اسے جانگل ہے بجانگل ہے دوسرے کے بعد اینکے جنگلات میں سے آدھأ۔ ٹھیک ہے اگر اگر آپ کا کتنی لگو آپ کو تکیئے رہا ہے ٹھیک ہے کہ اگر اگر آپ کے دانتے ہیں جنگلات میں سے آدھأ۔ جنگل ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تو پوری کشم چھتا ہے جس اگر آپ کو پورے پاکستان جتنا تو جنگلات ہیں اس کے لئے تو بندہ ایک ہفتے میں نہیں گوم سکتا کر آپ کو آنا ہے تو وہ پروپر آپ کو ٹور یہاں پر چاہیے کیونکہ جی وہاں پہ جنگلی جانور ہیں ساپ ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو وہاں پہ آپ کو پورا ٹور چاہیے تو انشاءاللہ نیکس ٹایم جب کبھی بالکل ایسی ہے میں ایک چیز اوٹ بھی ایک چیز اوٹ بھی ایڈ کر دوں کہ میں نے پریبیسی یورپ پی وزید کیا ہے اور اس کو بھی اس کا اپنا فلیور ہے یہاں پہ اپنا کلر ہے جو یورپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کو ضرور بیزر کرنا چاہیے مجھ لگتا پاکستان سے بہت کم لوگ شاید بیزر کے لیے برزیل کو سیر کرتے ہیں میں اس کو بیزر کرنا چاہیے ایکسپلور کرنا چاہیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس فرق سامنپولوں میں یہ سب سے بڑا شہر تو ہے لیکن یہ شہر ہے اگر آپ جیسے بھائی جانے ریو اور ان کے پاس ٹائم ہوتا تو اتنی سائی جگہیں پہ گھومنے کی ہیں تو جب وہ جاتے تو وہ کہتے یار برزیل میں تو ہر چیز ہے جو بندہ یورپ میں ایکسپلور کرنے کے لئے جاتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہم جائیں گے سوڑا لینڈ اور یہ فلاں بیچے تو یہ کینیڈا کی نیاغرا فالس تو یہ سب کچھ آپ کو برزیل میں بھی ملے گا بس آپ کو ٹائم چاہیے اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے بلکل ایسے ہی ہے تو میں تو سب کو یہ کہوں گا کہ ضرور وزر کریں اگر کسی کا ٹیول پلان ہے کوئی پینچرس بنتا ہے تو اس کو ضرور انا چاہیے ہاں پہ ٹورس کافی ہیں اور ورلڈ وائیڈ ہیں ہاتھ طرف سے لوگ میں نے دیکھے ہم انکرکٹ کیا ہوں تو ضرور میکھل میں پاکستانی کو بھی کچھڑ کرنا چاہیے فار وزر پرپس تو اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا سمجھنے والا سمجھی ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پہ تھوڑا سو اور ہم حوالے تھے اور پھر ہم جائیں گے کھانا کھانا کھانے کے لئے اور سپیشلی چک کر کے کہ ہم حلال کھانا کھانا کھائیں گے یہاں پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی بھی اگر آپ عرب بھی ریسٹورنٹ جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھنا ہے ان سے کہ بھائی جن جو آپ میٹ دے رہے ہیں is it even حلال or not میں ایک چیز اور ایک چیز اور دوں کہ جو میں نے آج یہاں پہ نہیں سکھی ہے کہ اگر وہ عرب بھی نام لکھا تو تو دیزرن مین کہ وہ حلال فوت صرف ہے کھانا کھانے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کھانا کھانا کھانے سے پہلے کھانے یہاں سے آئیں بان کر کھانے ہیں یہاں پہ تو آنکھیں کھول نہیں آپ نے دبل کھول نہیں ہے پاکستان سے پتا ہے ہر میٹ حلال ہوتا لیکن جو انڈیا میں وہ سمجھتے ہیں وہ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ حلال آرام ہے وہاں پہ تھوڑا سا ہے اندین جو بھائی دیکھنا ہے تو یہاں پہ سپیسیفکلی آپ کو دیکھنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا اور تب ہی آپ کھا سکتا ہے چلیں جی انشاءاللہ آگے کنٹینو کرتے ہیں جب ہم کچھ کھا رہوں گے ہم نے آنے پھر بھی سکتے ہیں مزید ہا رہے جی بہت سکرے ہاں جی دینجی کھانا آگیا ہے بہت ہی ڈلیشنس لگ رہے ہیں اس کو کھا کے پھر کچھ باتیں کرتے ہیں موسیقی جی بھائی کھانا مانا بھی کھالی ہے اور پارٹی بھی انجوائے گردی ہے سوال بھائی کھانا بھی مزید ہے بہت سوال بھی بہت سوال بھی اچھا بھی شکریہ آپ بہت سوال بھی شکریہ آپ اتنا ٹیم نے کھالا اور اس میں ایک مموریم بھی ہاں اوہ شکریہ صاحب بھائی اپنے گوم لیا فیلدی ایک ہی دن میں میرے خیال ہے چار پن جگہیں ہیں اپنے گوم لیا انشاءاللہ 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 بھائی